ایک مریض کو مرز کے پیچھے روحانی جو مرز ہوتے ہیں جناتی مرز اس کے پیچھے پوری طرح پڑھنا پڑتا ہے تب جا کر اسے بے ازنی اللہ تعالی اس معاملے سے نجات ملتی ہے ہم خود دیکھتے ہیں تاریخ میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب لبید بن آسم نے جادو کیا آپ علیہ السلام کے علاج کے لئے اللہ تعالی نے جبریل علیہ السلام کو ایک مرتبہ بھیجا جبریل علیہ السلام نے آپ پر رکیا بھی کیا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سے لے کر آپ پہلے بھی اللہ کی بہت عبادت کرتے تھے لیکن اس کے بعد سے لے کر تا حیات آپ اس دنیا سے جاتے جاتے بھی کبھی بھی آپ نے ذکر و عسکار کو نہیں چھوڑا جبکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج ساڑھ دنوں میں ہوا آپ علیہ السلام کا علاج آپ کو شفا ساڑھ دنوں کے بعد ملی لیکن آپ نے زندگی بھر اس کو عمل کیا بعض مریض جب عمل شروع کرتے ہیں پابندیاں شروع کرتے ہیں انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ صبح شام کے عسکار کی پابندی کریں گے آپ نمازوں کی پابندی کریں گے تو بعض مریض کیا کرتے ہیں تین دن چار دن ایک ہفتہ یا ایک مہینہ بہت ہی کسرت سے عمل کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کو آرام ہو جاتا ہے تو وہ عمل میں گفلت اختیار کر لیتے ہیں شیطان کا غلوہ ان پر ہو جاتا ہے اور وہ عمل کو چھوڑ دیتے ہیں اب تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے صبح شام کیا عذکار کرنے کی ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ پابندی کے ساتھ اگر ہم عمل کریں گے واللہ یہ ایک جنگ ہے جنگ ایسی مخلوق سے ہے جو نہیں نظر آنے والی ہیں اور اس مخلوق سے اگر ہمیں جیتنا ہے تو بغیر ہم رب العالمین کی مدد سے کبھی نہیں جیت سکتے ہیں رب العالمین احقم الحاکمین نے قرآن میں کہا ہے وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَكْ جُنْفَسْتَعِدْ بِاللَّهِ اگر شیطان تم پر حملہ کرے تو تم فوراً مجھے پکارو اِنَّهُمْ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ بے شک میں سننے والا اور جاننے والا ہوں یعنی جب بھی شیطان ہم پر حملہ کرے تو ہم اللہ کی مدد سے اس سے مقابلہ کرے خود سے مقابلہ کرنے جائیں گے تو ہم نہیں جیت پائیں گے اگر ہمارے سر میں درد ہو رائے اسکار کرتے وقت تو ہم اعوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے آپ پر دم کرے یا جو اسکار ہم نے کیے ہیں وہ اسکار اپنے آپ پر دم کرے عمل کو نہ چھوڑے بعض مریض جب اپنا علاج کرتے ہیں اور درمیان علاج قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو ان کو تکلیفیں ہوتی ہیں جننات کی حاضری بدن میں جو ہوتی ہے اس کی کیفیت کو سمجھنے کی ضرورت ایک ساتھ کسی کے بدن میں جن حاضر نہیں ہوتا جننات کی حاضری ہونے کی کیفیت جو ہوتی ہے تجربات کی روشنی میں جن انسان کی رڑ کی ہڈی سے دھیرے دھیرے اوپر چڑھتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ گرم گرم بھاپ اوپر کی طرف چڑھ رہی ہیں کندے تک وہ بھاپ آتی ہے اس کے بعد وہ بھاپ تبدیل ہو جاتی ہے جیسے جنجنی منگیاں پکڑ لیتی ہے منگیاں پکڑ لی ایک ساتھ ویسے جنجنیاں پکڑ لیتی ہے سر میں اور اچانک آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا جاتا ہے اور مریض مدھوش ہو جاتا ہے یہ دھیرے دھیرے ہوتا ہے ماملہ جب ایک مریض کو یہ بات کا احساس ہو جاتا ہے یہ بعض مریضوں کی کیفیت بتا رہا ہوں بعض مریضوں کے ہاتھ سے یہ حرکت شروع ہوتی ہے یا الٹے ہاتھ سے یا سیدھے ہاتھ سے اور اس کے بعد اس کو جنجناہٹ ہوتی ہے پورے بدن میں منگیاں چڑتی ہیں اور اندھیرہ چھاتا ہے اس کے اوپر جن حاضر ہو جاتا ہے تو یہ درد کی افتداد جیسے ہی ہمیں اس کا علم ہو جائے فوراں اگر ہم آوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے آپ پردم کریں گے تو ہم نارمل ہو جائیں گے ہمارے اوپر جن حاضر نہیں ہو پائے گا اور اللہ سے بار بار دعا مانگے ربی آوذ بکا من حمدات الشیاطین وآعوذ بکا ربی ان یحضرون پناہ مانگے مریم علیہ السلام کی وہ دعا اللہ سے مانگے مریم علیہ السلام نے جبریل کو دیکھ کر یہ دعا مانگی تھی انی آوذ بالرحمن انکنت تقیع میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو اس سے ڈرتا ہے تو مجھ سے دور رہے یہ ساری دعائیں پڑھنے سے جنات کی حاضری نہیں ہوتا پوری طرح پابندی کریں شیطان سے ڈٹ کر مقابلہ کریں اور اس پر مسلسل جو ہے عمل کیا جائے تو بیجن اللہ تعالی ہمیں شیطان کے جو جال ہے اس سے ہمیں نجات ملتی ہے ورنہ اگر ہم گفلت کا شکار ہوں گے تو ہمیں کبھی بھی نجات نہیں ملے گی ہم لوگوں پر بھروسہ نہیں کریں رب العالمین احکم الحاکمین پر بھروسہ کریں مولیس سے رہنمائی لیں یا مولیس سے براہ راست پوری معلومات لیں اور پھر اپنا علاج کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور نجات ملے گی تمام لوگوں کو نجات ملے گی اللہ تعالی سب کو آفیت دے اپنے حج و آمان میں رکھے آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھروسہ ورحمت اللہ وبرکاتہ